موسیقی کیسے ہیں سب جی خادیر ازاد کامیڈی گلائیڈیٹس کے بھی اور اس نون گلیمرس بادشاہ سلامت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر دنیا میں جتنے بڑے اداکاروں کا نام لیا جائے وہ صرف اداکار ہی نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑے انٹرلیکچول بھی ہوتے ہیں سوشل بہیوئر ہو یا انٹرنیشنل افیر ہر چیز پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے اس لئے ہم زندگی میں وہ جو کہتے ہیں وہ لٹرچر بن جاتا ہے ییس بڑ جی چارلی چپلن مورگن فریمن مارلن برینڈو نکلیس کیج امیتہ بچن اور شارو خان ان سب کی کہی باتوں کو کوٹ کیا جا سکتا ہے لیکن تم نے میری کہی ہوئی باتیں نہیں سنی بچی میرے پس ٹائم نہیں ہے بچی اب بہ حضور اگر ہمیں ایکٹنگ سیکھنے کے لیے پونہ بھیج دیتے تو ہم نصیر الدنشاہ اونپوری اور شبان آزمی کے بیچ میٹھ ہوتے اور پیرلل فلموں میں ستیاجیترے اور شیام بینگل کی فرسٹ چوائس ہوتے شام بینگل نہیں شام بینگل اور چنگا ہے ہم دی جہاں چھوڑ گی کیونکہ تاڑی اببہ حضور نے نا تانوست دا آگرہ تو نا چیترام روڈ کلے جتھے تو اسی حالی تکرنا تکڑ دم تکڑ دم تکڑ دم کار دے پیو حد دے دب مغلوں کی سنہری تاریخ میں اپنا میانہ اور بٹتا میدانہ رنگ گھولنے کے جرم میں غستاق بٹ کا ستتہ ہی بھیجے نکال کر شیفے کے ہاں ٹکا ٹک بنانے کے لیے پھیج دیا جاؤں اور آج کا سپاس نہ مان پیش کیا جاؤں ہے خادیرم ازاد آج سوپر آور میں سوپر ایننگ کھیل لے آ رہی ہیں ایک سوپر موڈل ایک ایور گرین ایکٹریس اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایشیوز پر ان کا بڑا گہرا مشاہدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑے کلیر پولیٹیکل ویوز بھی رکھتی ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں ہیں پلیز والکم افت عمر اسلام علیکم افت جی لوری گیٹ تو انٹری ماری ہے اور صحت آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ کو واقعی سری پائے کھلانے چاہیے بلکہ خند کھلانی چاہیے بلکہ اجڑی کھلانی چاہیے پوٹا کلی جی کھلانی چاہیے دیسی کی عوضہ نان بھائے ہائے تم نے تو بھوک لگوا دی ہے کھلواؤ بادشاہ دیکھ بلی میں تو روٹی کھلی ہے میں انہیں بے کیا ہماری تحریف کرو کیوں تاڑا ہورس ہے ویسے بھی ان کو بادشاہ سلامت پسند نہیں ہے وہ بادشاہ سلامت ہی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے خادیر حضرات افت جی آدھ گئی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک ینگ ترنگ ایک کہلے کے نیو کمر بلکہ نیو کمر بھی نہیں ایک میں کہوں گا کہ بریلینٹ ریپر ہے پنجاب سے ان کا تعلق ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ریپ سے انی مچا دی ہے پلیز آپ کی بھرپور تعلیم ہے ویلکم چھ فٹ دو گبرو نوجوان مانو احساس ایک کم طریقہ احساس ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے چھ فٹ دو یا تین تین انٹر ماشااللہ میرے خیال پاکستاندہ سب تو وڈے رہا ہے مجھے بتائیں افت جی یہ جوانی کا سٹے آرڈر کہاں سے لیا ہے آئے ڈاکٹر سے ڈاکٹر حارون افت جی آپ نے جو ایکٹنگ سے بریک لیا ہوا ہے وہ ختم ہو چکا ہے یا ایکسٹینشن لے لیا ہے ملکل ختم ہو چکا ہے میرا مطلب کہ ایکٹنگ اب بلکل ختم ہو چکا ہے مگر واقعی اس طرح کے رول مل ہی نہیں رہی یا آپ کرنا نہیں چاہی مل نہیں رہے سیریسلی جو آپ کو اندر سے کمپیل کرے یہ کام کرنے کے لیے اور جب میں اس کام پہ تنقید کرتی ہوں اس کی برائی کرتی ہوں تو ہٹ کے کرنی چاہیے وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہو پھر بنتا نہیں اس پہ تنقید کرنا یہ بھی ہے سو اٹس بیٹر کہ آپ سائٹ پہ ہو جو اور پھر جو اس میں برائی ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو آئیے سوپر آور کا آغاز کرتے ہیں پھریز ایوہ جی آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں آپ نے کہا کہ وہی رول وہی ڈرامے اور وہی گھسے پٹے ڈائلوگ لیکن آپ وہی کام کرتی ہیں اب آپ اس کے خلاف ہیں یہ کیا ٹویسٹ ہے دیکھو اب میری جو ایج ہو گئی اس میں ویسے ہی رولز اس ایج کے لیے کام لکھے جاتے ہیں چھپس آگے نہیں ایم فیفٹی اور وہ کچھ ان میں ایسا ہے نہیں ہے جس سے آپ کوئی معاشرے میں تبدیلی کر سکیں یا کوئی میسیج دے سکیں ہمارے سکرپٹ اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں اور اتنے برے ہو چکے ہیں کہ وہ سوائے روتی عورتوں کو دکھانے کے اور ظالم ساسوں کو دکھانے کے اور کچھ کر ہی نہیں رہے اچھا مجھے بتائیں آپ نے بہت دفعہ اپنے کو سٹارز کے خلاف بھی بولا ہے مثلاً ابھی حال ہی میں فیروز والی جو ہوئی تھی کانٹروورسی اس کے اندر آپ نے فیروز کے ساتھ کام بھی کیا لیکن بعد میں آپ نے اسی کے رول کو آپ نے کہا کہ میں اس کو انڈورس نہیں کر لی میرا جب یہ سکرپٹ میں نے پڑا تھا اور جب ہماری اس پر ڈسکشن بھی ہوئی تھی تو وہ مار کٹائی والی بات پر میں نے تب بھی کہا تھا کہ اس کو مت کرنا اس طرح اور میں نے فیروز کو یہ بات کہی بھی تھی کہ اس کو اس طرح مت کرنا اس کو بہت لائٹ طریقے سے کرنا ایک بڑا وائلنٹ سین تھا گاری میں بہت وائلنٹ سین تھا اور لیکن تب آپ نے کیوں نہیں ووک آؤٹ کیا بالکل کیونکہ اس وقت میں کمیٹ کر چکی تھی اور میرے ووک آؤٹ کرنے سے صرف میرا پوائنٹ نہیں بنا تھا بہت سارے لوگوں کا نقصان ہونا تھا تو یہ تو میں نہیں کر سکتی کہ اس پوفیشنل آئی کمیٹ اندین آئی ووک آؤٹ میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا تھا اور حسن کو بھی میں نے یہ بات کی تھی لیکن اس کے باوجود جو ایکٹر انہوں نے اپنی مرضی کی اور اس کا ریزلٹ دیکھنے پر آئے اور آپ کے خلاف ریجیم چینج آپریشن آگیا مانو ویلکم ٹو دو شو کلاسکل سنگرز استاد سلامت علی خان سے انسپائر ہوتے ہیں پلی بیک سنگرز محمد رفیس انسپائر ہوتے ہیں غزل سنگرز مہدی حسن سے انسپائر ہوتے ہیں اے ریپر کندے تو انسپائر ہوتے ہیں فارش رفیس ہے ہوئے اور آپ سے بھی بچپن میں تو آپ کے ای پی کی گانے سنے رہے ہیں ہوئے بچپن میں میں اڈا بڈا بنی کی مرضی ترہاں ماندو ماندو سکون آ جائے گا لائف میں میں بھی ابھی اپنی تھرٹیز میں ہوں بچی آج سوپر اور چو میں ایفت عمر نے بتا دیا آئی ایم سفٹی لیکن آج بھی ٹوئنٹی کی لگ رہے ہیں لیکن تو اپنی کیوں نہیں عمر زہی دستہ ہو تو بچپنچ نہیں بیٹے پچپنچ ہو گئے ہیں بچ جی آج ہم بھرے دربار میں اپنا ڈارک سیکرٹ بتائیں گے با خدا ہم بہت اچھے ریپر ہیں جب ہم خیام کی ربائیوں کے ریپ بنا کر ایک ہی سانس میں چلے جاتے ہیں تو با خدا جودہ بھائی ہمیں خوش ہو کر یو یو اکبر سنگھ کہتی ہے ایک سوپر موڈل اور ایک کامیاب ایکٹریس کے لیے ماں کا رول کرنا بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا یہ اچانک فیصلہ کیا تھا یا آپ نے پہلے محفوظ کیا تھا نہیں میں حقیقت پسند عورت ہوں اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وید ایج یو ایج اور اس کے اپنے لیمٹیشنز ہوتے ہیں اور آبویسٹی میری اپنی بائیس سال کی بیٹی ہے تو میں ان بچوں کی ماں ہی بنوں گی اب ان کی ایرون بننے سے تو رہی آہا کیا بات کہ یہ آپ نے اور تمہیں ایسا حوصلہ بہت کم دیکھا جاتا ہے حالانکہ ہمارے تو ہیرو یہاں ڈینٹنگ پینٹ کرا کے اگلے دس پندرہ سال آرام سے نکال لیں گے گوڈ فور دیم گوڈ فور دیم